جانتے ہو اللہ تمہاری بدمیت دیکھ رہا ہے اس آغمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہے ہیں اس زبر کے بعد اللہ کا موجزہ ہے جانتے ہو اللہ دعائے رب نہیں کرتے جانتے ہو اللہ کوئی لمحہ تمہارے زندگی میں بے وجہ نہیں لاتے اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہاری تھاما ہے جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے جو آنسوں تمہیں تحجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلح ہوگا اللہ تو کبیر مانگے خواہشیں پوری کر دیتے ہیں تو مانگنے پر بھی موجزے ہی دے گا نا جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتے ہیں بتاؤ اسے ٹھوٹے دل کو کہ اختتام میں تم کا موجزہ ہے درود پاک دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ ہے تحجد کے وقت عرشِ الٰہی سے تمہاری لئے بلاوا آتا ہے اللہ دل کی بات دن کہے سنتے ہیں کیونکہ وہ دل میں رہتے ہیں تم مانگنگ کر تھک جاتے ہیں مگر وہ کیا دینے میں تھکتے ہیں جب دینے میں خیر ہوتا ہے خیر اللہ تب ہی کر گئے ہیں اس کا بندہ جب اسے بکارتا ہے تو اسے بہت پیار آتا ہے موجزہ کی دروازے سب رکھی جاوی سے کھلتے ہیں تمہارا اللہ پر یقین ہی بند دروازے کھول دیتے ہیں تم بس قبولیت کا یقین رکھو اللہ تو نوازنے کیلئے تیار ہے وہ ایسے وسیلے بنائیں گے کہ تمہیں لگے گا موجزہ ہو گیا اللہ کے موجزے تمہارے ایک دعا کے فاصلے پر ہیں ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تحجید کا موجزہ ان قریب ہوگا دعاوں کے معاملات میں ملکہ کہا ہی اللہ تک ہا ہوتا ہے تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن تحتوال لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موجزے ہو جاتے ہیں اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات میں ساری رکاوٹیں پتہ ہے موجزے کسے کہتے ہیں جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھو اور صبر کرتے رہے تو اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف مورنے لگتے ہیں پھر وہیں ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت دکھ لے جاتے ہیں اور تم آہستہ آہستہ انہلا کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں موجزے اچاجت سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں موجزے کے لیے تو تمہیں آدمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر آدمائشیں ہی تمہیں اس مقام دکھ لے جاتے ہیں جہاں کون فرما دیا جاتا ہے اور تقدیر بدل دی جاتا ہے اس آدمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں